اگر آپ کے خیال میں مین سٹریمنگ ایسے بیسٹ اپشن یا کوئی اور اپشن آفیلیبا ہے؟ چونکہ میری کوئی تین ٹرنز کے بعد بات آئی تو میں کچھ پچھلی باتوں کا بھی جواب دے دوں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو پائلٹ کا تھا that was a master stroke انٹائرلی یا تاریخ کری یا آج میں سی این این کنٹیو دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ تینشن شاید سے سے کم ہوئی ہے یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں انسیگری کرتی ہوں کہ traditionally تو یہ یہی کرتے یہ واقعی آج جیسے بلاول نے کہا کہ بڑے رسک والی بات ہوتی ہے اور یہ بڑا ویجن والا بندہ ہی کر سکتا ہے اور اس وقت انڈیا سٹمپ ٹیسپ ہے کوئی جواب بھی نہیں ہے ان کو سارا نیریٹیو جو بدلہ ہے وہ اسی وجہ سے بدلہ ہے لیکن یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اگر یہ دونوں ہوتے تو یہ کبھی ایسا رسک نہ لیتے بکوز ان کی اس کی اس کی یہ کرتے تو آپ نے کہنا تھا غداری کر دی ہے یہ بھی دوسری سائیڈ ہے نا آرگومنٹ کی آرگومنٹ کی ایک سائیڈ نہ پکڑے دوسری سائیڈ نہیں پکڑے کار شب دو چیزیں یہ جو آج بھی تقریر کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب کیا تو ہمیں یہ کہا اتراز لوگوں کو کیا ہوا اتراز لوگوں کو یہ ہوا کہ آپ گئے ہیں اناؤگریشن پہ آپ سجن جندل کے ساتھ بزنس ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں سجن جندل آتا ہے آپ کو مری میں وداوٹ ویزا آکے ملتا ہے موڈی آتا ہے آپ کی شادی پہ آتا ہے رات کو اور صبح چلا جاتا ہے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پرسنل ریلیشنز کی بجائے نیشنل انٹرس کا سوچیں اور یہ جو آپ اس طرح سے بڑھا رہے ہیں اسے ملک کو نقصان ہو رہا ہے یہ بات تھی that's the difference number one number two جو بات کر رہے ہیں organizations کی آج بلاول زرداری صاحب نے بہت اچھی تقریر کی انہوں نے سارے گنوائے judicial reforms نہیں ہوئے national action plan کے narrative نہیں بنا نیکٹا نہیں ہوا سارا بتایا and excellently جو چیزیں انہوں نے بتائیں وہ obviously وہ اپنے متعلق اور ان کے متعلق بتا رہے تھے نا because وہ تو national action plan تھا جو پان سال میں یا چھے سال میں یا چھے سال میں ہونا تھا تو وہ نہیں ہوا it was a confession اطراف تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے چلے خلائی مخلوق یا جو بھی یہ نام لیتے ہیں ویسے اس خلائی مخلوق نے خلا میں جا کے وہ ان کا انڈیا کو نیچے کری دیا ہے تو چلے میں یہ جو بھی الزام لگاتے رہے ہیں ان پہ اور ابھی بھی لگا رہے ہیں کوئی بات نہیں دوسری چیز جو last میں بات کرنا چاہتے ہوں اس پہ جو ہے تنظیمیں tlp کا نہیں ہے اس کو قابو کر سکے کس نے arrest کروایا چھے مہینے میں ہم نے آکے arrest کروایا اور سب سے important چیز یہ جو سارا ہو رہا ہے یہ آپ کو پتہ کیوں ہو رہا ہے جو major چیز ہے ڈیڑھ سال سے ان کا اور 2012 میں people's party کا ف اے ٹی ایف ف اے ٹی ایف پہ اگر لگ جاتا گریے سے black ہو جاتا آپ کی معاشی حالت جیسی بری ہے برس ہو جاتی لیکن میں ایک سوال کروں گی آخر میں ایک سوال آپ سے کروں گی اور آپ نے اس کو گول مولنا کرنا یہ سوال آپ ان سے پوچھیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ 2012 میں blacklist میں تھے ہم مشہارف صاحب کے دور میں کہتے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک terror financing اس کے اندر اور ایک money laundering مجھے بتائیں کہ انہوں نے پانچ سال people's party نے money laundering کیوں نہیں کنٹرول کی اور انہوں نے پانچ سال کیوں نہیں کنٹرول کی اور اب ہم کیوں کنٹرول کر رہے ہیں کیا وجہ تھی کہ money laundering was a holy cow کیا ڈر تھا کیا خوف تھا میں پوچھ لے تا ان سے پہلے میں کوشا صاحب سے پوچھ لوں نہیں نہیں مجھے اس کا جواب نہیں پیڑے گا مطلب ترمہ